موسیقی کوئی ڈیپارٹمنٹ کسی میں آپ لوگ جاتے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں کسی اور جگہ جاتے ہیں میں ایک بات جو مجھے میرے نزدیک لوگ ہیں وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں ڈرڈر کے بھاگنے والا نہیں ہوں میں لڑنے والا بند ہوں اور میں لڑوں گا ان لوگوں کے ساتھ ان قبضہ گروپوں کے ساتھ ان منشیاط فروشوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو غلط کام کرتے ہیں اس میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے تاکہ میں اپنے علاقے کو ان چیزوں سے صاف اور سترا کر سکو اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ ہم نے کسی کا نام لیا منشیاط فروش کا کسی قبضہ گروپ کا کسی نجاز فروش کا تو وہ آپ کو کچھ کہے گا کیونکہ آپ ایک غریب بستی میں رہتے ہیں اور وہ کوئی امیر آدمی ہے تو ایسا نہیں ہوگا آپ لوگوں سے پہلے میں آگے کھڑا ہوں گا میں مروں گا آپ لوگوں کو کچھ جتنی بربریو دراجہ صاحب اس چھاڑے تھانے میں چوہینا اس توسانی دورے کو مات پورے پکتان ہی چھوی دی ہوئی توسانی دورے کو مات پورے پکتان ہی چھوڑت ہو رہا میں تیل لائے دوسا ماتے ہیں چھاڑے لگ سکتا ہوں لیکن جتری کرپچان اس چھاڑے تھانے کی تھی اربان رپے توسانی دورے کو مات اس نیلوار تھانے کی تھی چھاڑے کھڑے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیل ملک اور آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ناظرین حکومت کی ناکامی کہیں انتظامیہ کی غفلت کہیں یاک و تاہی پارلیمنٹ سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اور تھانہ نیلور کے صرف چند میٹر کے فاصلے پر موجود اس دخانہ نیلور میں دن دہاڑے ڈکیتی کی وعدات ہوئی امتیاز نامی شخص کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا امتیاز کا کیا قصور تھا صرف یہی قصور تھا کہ وہ بچوں کے لیے رزق حلال کمارا تھا اور دوسری طرف پولیس کی بے حصی دیکھیں چند میٹر کے فاصلے پر تھانہ موجود ہونے کے باوجود پولیس وقت پر نہ پہنچ سکی دوسری طرف یہاں کے منتخب ایمینے راجہ خورم نواز صاحب جو اپنی ہر سپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ میں اب قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا چیرمنو میرے علاقے میں کوئی ورداد نہیں ہوگی اس کو ہم ورداد نہ کہیں تو کیا کہیں آئیے جانتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے اگر ہمارے بزرگ بھی نہیں محفوظ تو پھر ہم کیسے محفوظ ہیں اس جیسا شریف و نفس انسان اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر کون انسان اس معاشرے میں محفوظ ہو اور دوسری بات ہے یہ اسلامباد ہے اگر اسلامباد کے اندر پولیس کی پوزیشن یہ کر کر دیئے تو اس سے بہتر ہے ان تھانوں کو بھی ختم کر دیا جائے اس سے تو بہتر ہے ہم خود دیفنس کر لیں گے سارے خود اصلہ اٹھا لیتے ہیں سارے خود ہی اپنا محافظ بن جاتے ہیں اگر ڈخانہ ایک پراپر ایک گورنمنٹ کا دارہ ہے اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے وہ ان کے ڈیفنس نہیں ہو سکا تو پھر ہم لوگوں کا ڈیفنس تک کوئی نہیں ہے تو اس پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس انتظامیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو صرف ہمارے سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں اس معاشرے کو صرف بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لہٰذا اس پولیس سے پولیس سے تو ہمیں امید بھی نہیں ہے کیونکہ ہر طریقے کے لوگ ریکارڈنگ سنا چکے ہیں پروف دے چکے ہیں لیکن اس پولیس نے آج دن تک ایک ڈکیت ایک چور کبھی نہیں پکڑا آج دن تا کتنے وردات ایک تھندہ پانی پہلے قتل ہو چکا ہے آپ نے ترامڑی والا اس دن ریکارڈ کیا ہے وہ بچہ جوان قتل کر دیا گیا آج ایک بزرگ قتل کر دی گیا تو اس کا بدلہ بکل ہم سب کی باری ہے اس لیے اس پولیس کی اگر ضرورت ہے تو اگر ڈکیت پکڑ سکتی ہے تو اس کی ضرورت ہے نہیں تو اس تھانے کو بند کر دیا جا واقعہ پر ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں احتجاج کرتے ہیں اور ہمارا اعتماد جو ہے وہ حکومت کے انتظامات سے اور انتظامیات سے اس لحاظ سے تو اٹھ گیا ہے کہ اگر اس طریقے سے ایک نیایت بے ضرر آدمی اور نیایت شریف شری آدمی کو اس آدمی کو پر فائرم کرتے یا اس کو لفظوں میں برا کہتے بھی شرم آتی ہے اس آدمی کے اوپر اس طریقے سے ظلم و تشدد ہوا دن تیارے ہوا سر عام ہوا تو اگر یہ کیس جو ہے اس وقت اس کو ٹریس نہ کیا گیا اور نہ پکڑا گیا تو کال انسانی جانے تو بہت گیمتی ہیں دن سے پندرہ دن کے اندر جن اب آپ کے ساتھ ورداتے ہیں وہ تھانے میں جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ذاتی دشمنی ہے ذاتی دشمنیاں ہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کی ذاتی دشمنی بھی تھانہ نہیں ختم کرا سکتا تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک گڑا ہوا ان کا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے جو نا لوگوں کو بری ذمہ قرار دے جائیں لوگ چلے آتے ہیں درخواست ٹیمپریری وہ پوری کرتے ہیں درخواست لے لیتے ہیں بس ٹھیک ہے جی آپ کے کروائی کرتے ہیں کال ایک بائیک بھی کال ایک وہ یہاں سے جو ڈکیٹ گئے ہیں پینچر ہوا ہے وہ پھینکے چلے گئے بائیک بھی ان کے پاس ہے ابھی چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اس کے باوجود کوئی کروائی جو ہے وہ تھانے کی طرف سے ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب آئے تھے دیگر اب آپ جو آئے ہیں محزیزین کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک ابھی موجودہ جو حکومت جاری ہے وہ ٹوٹلی اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین دہاڑے آ کے لوٹنا اور پولیس بھی پار پیٹرولنگ پاس سے جاری ہے اور لوٹ کے بندہ جار ہے کیا انہیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کال بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے میں تو آیا ہوں تو مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ پولیس کی گاڑی بھی اسی وقت کئی موو کر کے علی پور کی طرف گئی لیکن کیا وہ اگر پولیس کو پتہ تھا تو وہ پیچھا نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کل ہمیں جو اتجاج کیا تو اس میں ایم این اے صاحب بھی آئے تھے ڈی ایس پی صاحب آئے تھے ایس پی آئے تھے چلو انہوں نے کوئی تھوڑا بہت ریگارڈ دیا لیکن ریگارڈ ٹوانٹی فور آورز کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیا یہ سرچ اپریشن نہیں کر سکتے کیا پیٹال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھننا پول سے لے کے چرا چوک تک پیونٹ تک یہ سرچ اپریشن کریں جن لوگ انہیں گھر کرائے پہ دیئے ہوئے ہیں یہ لوگ ان گھروں میں ہی گھوسے ہوئے ہیں یہ دن کو آکے سرویلنس کرتے ہیں دوسرے دن آکے سرے ہم لوٹ کے چلے جاتے ہیں یہ جو لاہو انڈرڈر کے ایشو ہیں اور خاص طور پر جن میں ہماری عام جو عوام ہے اس کا نقصان ہو رہے ہیں یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو کسی بھی سیاسی بیان بازی سے ہٹ کے ایک موضوع ہے اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ امتیاز صاحب کا ایک انتہائی شریف و نفس آدمی اس علاقے کی بڑی ایک موزز شخصیت بڑی ایک سماجی شخصیت ان کو آج جس بے دردی سے خون کیا گیا ناحق بے گناہ اور اس کے بعد سارے لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد ابھی تک پولیس کوئی پتہ لکانے میں ناکام رہی پھر اس کے بعد اس طرح آپ نے خود بتایا کہ پیدر پیسی ورداتیں ہو رہی ہیں اور ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اسلامباد کے مذہفاتی علاقے جو دار الخلافہ کا حصہ ہیں اور اسلامباد جب بنا تھا تو میرا خیال ہے ساتھ یا آٹھ کے قریب پولیس ٹیشن تھے اب ان کی تعداد بیس کے قریب ہو چکی ہے لیکن جرائم میں اس دور میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہ اس سے پہلے اسلامباد کی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا سندھی ابلوچستان کا کوئی دور افتادہ علاقوں کا گاؤں نہیں ہے بلکہ یہ اسلامباد ہے جو پاکستان کا دار الخلافہ ہے جو کسی بھی ملک کا چہرہ ہوتا ہے اور اسلامباد کے اندر اگر لا قانونیت کی یہ فضاء ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام پاکستان کے دور دراز علاقوں میں عوام کا پرسانے حال کون ہوگا یہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے یہ معافیہ کے ملازم ہے اگر گورنمنٹ ملازم ہو جس ہمارے ٹیکس سے یہ اپنے بچوں کو رزق دیتے ہیں لیکن اس عوام کا خیال نہیں ہے میں عمران صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم ان کو نکیل ڈالنی چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آئے دن یہ جو مہینلت را روڈ ہے کھڑنا سے لے کر نہیں روڈ تا کوئی دن خالی نہیں ہوتا ہے جس دن کوئی جرہم نہ ہو پورا دن لوگ پینشن لیتے رہے کوئی بندہ نہیں آیا اب پینشن لے کر لوگ چلے گے اس کے بعد کیش آ گیا کیش آ گیا اور اس کے بعد بندے بھی آگے وہ کیش لینے والے تو یہ ایک سالوے بول بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سالوے نہ ہو سکے پولیس کو اس کو کیش کرنا چاہیے بہت بڑا سانیا ہے یہ کالوالا سانیا اس میں تو تقریبا ہمارا پورا علاقہ ہی گرنجیدہ ہے بہت ہم برابر کے شریک ہیں جو سوگواران ہیں ان کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں بہت بڑا علمی ہے تین نیک صاحب کو اگر یاد ہو تو ہم نے کچھ دیس پہلے کھلی کچہری تھی اس میں بھی یہی پوائنٹ تھا کہ ہمارے علاقے میں بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں اور یہی ایشو تھے تو ہم بھی یہی اپیل کرتے ہیں راجہ خورم صاحب کے تواصل سے کہ ہمارے یہ انظامیاں کے اور یہ جو ہمارے ایشو بن رہے ہیں آئے دن یہ تو اتنا بڑا سانیا ہے کہ یقین کریں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان سوگواران کے ساتھ کس طرح ان تذیر کریں اور کن الفاظ میں ان کے دکھ میں برابر کے شریک بنیں یقین کریں بہت بڑا سانیا اور ہم پور زور مضامت کرتے ہیں اس واقعے کی اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اپنے اس کیس کے حوالے سے بھی بات دروں گا اور یقین کریں اپنے علاقے کے حوالے سے بھی اگر ہمیں کوئی بڑے سے بڑا بھی سٹیپ اٹھانا پڑا تو ہم اٹھائیں گے دریگ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویڈن ٹائم ویڈن مانت انشاءاللہ ان کو ان جن لوگوں نے یہ سانیا کیا ہے جن ملزوموں نے یہ سانیا کیا ہے انشاءاللہ ان کو کیفرے کردار تک بجھوائیں یہ لیک آف سیکیورٹی ہے اس میں اندازامیا کا فیلئر ہے ایک آدمی کو میں نے پکڑا ہے جو منشیات فروش تھا اور اس کو کیونکہ انہوں نے کھلی کجاری لگائی تھی کہتے تھے کہ جی پکڑ کر دیں بتائیں ہمیں کہ جی بائی لائٹ کریں بندے کو ہم پکڑیں گے تو میں نے ایس ایچو صاحب کو فون کیا نیلور کے ایس ایچو صاحب کو تو وہ بندہ ایک پکڑ کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ لوگ ان کا کرباری یہی ہے منشیات فروشی پوڈ اور ویڈا بیجتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو اس کو شام کو میں نے دیکھا تو وہ اپنے ٹھڑیا پانی میں سفر کر رہا تھا پھر رہا تھا شام کو مجھے مجھے کوئی ان فارم نہیں مجھے کوئی ان فارم نہیں کیا اور میں نے یہ گلہ کیا ہے رات کو بھی ان کو کہا ہے کہ جی ایک بینگ کانسلر میری ذمہ داری بندی تھی میں نے وہ آپ تک بندہ پوچھایا آپ کی کھلی کی جاری میں ایس پی صاحب تھے ملک نعیم صاحب انہیں بھی کہا کہ آئی لائٹ کریں میں نے صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جی آپ بندے کو بتائیں ان کو نام بتائیں پھر آگے یہ جانے اور ان کا کام جانے مگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہم الٹا بدنام ہوتے ہیں الٹا اس لسٹ میں آ جاتے ہیں ان کی چوری ڈکیتو کی لسٹ میں کہ جی ان کو کس طرح سائیڈ پر لگنا ہے ناظرین ایک طرف عوام یہ مدہ پولیس پر ڈالتی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف پولیس بھی کوئی مقف دینے سے انکار کر رہی ہے عوام کا کہنا ہے کہ پولیس نے اگر ہماری حفاظت نہیں کرنی تو ان تھانوں کو ختم ہو جانا چاہیے اگلے پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی